بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ نہاری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت سمپل اور بہت ایزی ہے تو یہ میں نے پیاز دو میڈیم پیاز دیئے تھے ہاف کا پوائل لے کے اس میں میں نے اسے براؤن کیا ہے اسے اچھا سا براؤن کر کے اب اس میں میں گوشت ایٹ کر دوں گی میں مٹن نہاری بنا رہی ہوں تو اس لیے میں مٹن اس میں ڈال دوں گی اور جب مٹن کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور جو تھوڑا بہت اس میں پانی ہے وہ خوشک ہو جائے آپ بیف نہاری بھی بنا سکتے ہیں چکن نہاری بھی اسی ریسپی سے بنا سکتے ہیں اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو میں اس میں درگ لیسن ڈال دوں گی اس کا کلر چینج ہو گیا اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون اڈرگ اور ایک ٹیبل سپون لیسن مکس ہے میرا میں وہ اس میں ڈال دیا ہے میں نے اور اب اسے میں اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ اڈرگ لیسن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ مٹن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے دو سے تین منٹی سے میں اچھی طرح سے بھون لوں گی آپ اسے پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں جلدی بن جائے گی یہ مٹن دیکھیں میرا اچھا سا بھون گیا تو اب میں اس میں مسالہ ڈال دوں گی میں نے بزار کا مسالہ یوز کر رہی ہوں نہاری مسالہ آپ کر کے مسالوں سے بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے مسالہ لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے یہ ہاف کے جی میرا مٹن تھا تو اب اسے میں مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے پھونوں گی دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے بلکل چینج ہو گئے اور اب جب اس کوئل اوپر آ جائے گا تو پھر میں اسے پانی ڈال کے اسے کلنے کے لیے رکھ دوں گی بٹن کو آپ اچھی طرح سے بھون لیں جتنا آپ اچھا بھونیں گے اتنی اچھی آپ کی نیاری تیار ہوگی یہ گوشت میرا بہت اچھی طرح سے بھون گیا ہے اویل اوپر آ گیا ہے اب اس میں میں پانی ایڈ کروں گی تقریباً چار گلاس پانی کے ڈالوں گی اور اسے ہلکی آج بھی ڈک کے رکھ دوں گی میری نیاری کو پکنے میں تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے لگیں گے آپ اسے کوکر میں بنا لیں تاکہ یہ جلدی بن جائے لیکن ٹیسٹ آپ کو اسی میں آئے گا اور یہ میں مٹی کی ہانڈی میں بنا رہی ہوں تو پھر تو زیادہ ہی اچھا ٹیسٹ اس کا آئے گا یہ میری مٹن بھی نیاری تقریباً ریڈی ہے میں نے اس کا گوشت کلا لیا ہے اور اب جو اس کے اوپر آئل آیا ہے یہ میں نکال دوں گی اور بعد میں پھر جو اوپر سے ڈالتے ہیں تو یہ سارا آئل میں اس کا ایک الگ سے پیالے میں نکال دوں گی آئل میں اس کا سارا نکال دیا اب میں نے ایک پیالے میں دو ٹیبل سپون میں نے آٹا لیا تھا اور اس میں پانی ڈال کے اب اس میں میں آہستہ آہستہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور جتنا مجھے یہ گاڑا چاہیے ہوگا میں اتنا اس سے رکھوں گی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو تھوڑی دیر میں اسے میں پکاؤں گی تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور پھر میں اسے ٹیش میں نکال کے آپ کو دکھاؤں گی اور اوپر سے آئل بھی ڈالوں گی اور درک اور ہرے مرچے اور ہرے دھنیا کے ساتھ گارنیش کروں گی یہ میں نے اسے اب نکال لیا ہے ٹیش میں اور اوپر سے میں نے آئل بھی ڈال دیا ہے ہرہ دنیا ہری مرچو اور درک کے ساتھ میں نے اسے گارنیش کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی پرفیکٹ نہاری لوک آئی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے اور بہت جلدی اور کوک بننے والی ریسپی ہے آپ اسے پریشر ککر میں بنائیں تو بہت جلدی بنے گی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ریسپی بھی اچھی لگے گی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو مجھے فیڈبیک ضرور دیں اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں تینکیو 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 تینکیو